حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جندگی میں پریسانی چاہے جتنی ہو فکر کرنے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں خاموس رہنے سے بہت کم ہو جاتی ہیں صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کا سکر ادا کرنے سے خوشیوں میں تبدیلی آتی ہے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی اللہ آپ کو صفحہ دے گا لوگ آپ کو جلیل کرتے ہیں اللہ آپ کی بڑھائی کرے گا لوگ آپ کا فیصلہ کریں گے اللہ آپ کا انصاف کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے اور اگر مومین ہو تو اس کے آمال نماز اور روجہ گھیرے میں لے لیتے ہیں فرستہ نماز کی طرف آنا چاہتا ہے تو نماز اس کو روک دیتی ہے روجہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو روجہ روک دیتا ہے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں عورت کو اللہ پاک نے ہر مقام پر بہت عجت سے نوازا ہے نمبر ایک بیٹی ہوئی تو رحمت نمبر دو بیوی بنی تو ایمان نمبر دیل ماں بنی تو جنت فجر کے وقت سر پر تکیہ رکھنے کے بجائے سر مسلح پر ہو تو خواب جلدی پورے ہوتے ہیں اللہ کے قریب رہو اور انسانوں سے دور کیونکہ انسان دل توڑنے میں ماہر ہیں اور اللہ دل جوڑنے میں ماہر ہیں محنت کا فل مسیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں جندگی کے ہر موڑ پر محبت سے تھام لینے والی جات صرف اللہ کی ہے نماز کو محبت سمجھ کے ادا کروگے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کرے گا ہمیزہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھنی چاہیے کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی رب راجی ہوتا ہے جتنی جلدی کوئی راجی نہیں ہوتا کل فرصت نہ ملے تو کیا کروگے اتنی محلت نہ ملے تو کیا کروگے روج کہتے ہیں کل یاد کریں گے خدا کو اتنی محلت نہ ملی تو کیا کروگے گناہ کو فیلانہ کا جریعہ مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے تم تو توبہ کر لو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت بگاڑ دے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی اللہ آپ کو صفحہ دے گا لوگ آپ کو جلیل کرتے ہیں اللہ آپ کی بڑھائی کرے گا حضرت علی کا فرمان ہے اپنے جسم کو جرد سے زیادہ مت سوارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سوار نہ ہے تو اپنی روحو کو سوارو کیونکہ اسے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے مسکل وقت میں ہمیشہ دعا کرو کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے دوسروں کو گرا کر خود کو بہتر سمجھنا مت سمجھو اللہ گراتا ہے تو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتا دوسروں کو بہتر سمجھنے کے لئے